پوچھیں دنیا کے ان ممالک سے جو تشدد کا شکار ہے کہ ایک آزاد مملکت کی کیا اہمیت ہے ریاست ایک بات کی طرح سوشل میڈیا سے عوام کو بچائے گی لیٹ علی شو یوک ایک اور اپسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدے بات شروع کرتے ہیں پاکستان کے سپاہ سالار آسیم منیر جو اس وقت سب سے بڑی فیشسٹ ویو پاکستان کے اندر اوورسی کر رہے ہیں اٹلیس زیاؤلہت کے انتقال کے بعد وہ اب اپنے آپ کو ایک باپ کا فگر کی طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں بات شروع آگے بڑھانے سے یہ کلپ سنیں جو پی ٹی وی نیوز نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جو پاکستان میں فیلحال بینڈ ہے بلوکٹ ہے اس کے اوپر شیئر کی جنرل آسم منیر کی ایک گفتگو ایک سپیچ انہوں نے دی سنیے ذرا جنرل آسم منیر سپاہ سالار پاکستان نے کیا سویچ دی یہ پیسکلی جو پی ٹی وی نیوز نے ایکس پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کی ہے ذرا ہم لائزہ کیجئے کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک ازاد مملکٹ اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے نیویر ایور لوز ہوپ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا اور میں آگیا نا ٹیسٹ کرنے کے لیے جی یہ ہے اس آدمی کی کپیسٹی اور اس آدمی کا مائنسیٹ اور ان کا سچ کیا ہے ان کا سچ ہے شہباز شریف جی ایک طرف تو یہ اپنے آپ کو سٹیٹ باپ پروٹیکٹ کریں سوشل میڈیا ایل سے اور دوسری طرف جو خود ہی اپنے ایلز انہوں نے کیے ہیں ان کی سب سے بڑا منظر اور مجسمہ ہے شہباز شریف سنیں انہوں نے کیا کہا ہمیں معاف نہیں کریں گے اس لیے میں آج آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میں آج اگر پاکستان کا خادم ہوں تو پاکستان آمی کا جو سپس ہلار موجود ہیں یقین کریں کہ یک یا دو کالب ہو کر صرف پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے امکام کر رہے ہیں ملکم جی تو یہ تھے شہباز شریف یہ نیشنل یوٹ کنننشن جنرل آسے منیر کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے آویسلی سٹار اوڈ شو تو آسے منیر ہیں اور ملٹری کا اب سٹیٹ ملٹری اور سٹیٹ کے اندر کوئی فرق نہیں رہا اور منیون جو ان کے ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں اور بیسکلی شہباز شریف صاحب نے بڑے ایڈمیشنز بھی کیے اور یہ بھی میں خان سے پتہ نہیں کیا چیز چل رہی ہے دونوں کے درمیان مگر یہ کہا کہ میں اور آرمی چیف ایک ہیں ہم ایک طرح یوں یعنی ایک جسم ایک جان اور دو دماغ تو نہیں کہہ سکتے دماغ بھی ایک ہی ہوگا شاید مرج ہو گیا ہے نا کیوں اب وہ اب ڈیموکرسی اور ملٹری جب مرج ہو جاتی ہے یا ملٹری ڈیموکرسی کو ایک مگرمچ کی طرح کھا لیتی ہے مگرمچ تھا اپنے کپڑوں کے اندر اور جو بکری ہے وہ جیل کے اندر ایک پڑی ہوئی ہے جو آثار بچے رہیں گے ہائی ناز وہ مگرمچ کے ساتھ مل گیا ہے اور شہریوں کے اوپر جو بیسیکلی ایک طریقے سے بھیڑ بکڑیاں ہیں بکڑیاں ہی ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کی طرح اس ملک کے اندر وہ بلبلہ اور وہ جذبہ تو نہیں ہے نہیں یہ تو صرف کلت فالوئنگ اور کلت لیڈر اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں اوروں کی اوروں کی اکامپلشمنٹس کو خود ہی اپنی اکامپلشمنٹس بیان کرنا آپ صادق اور امین نہیں ہیں آپ دودھ کے دھلے میں نہیں ہیں آپ کی حقیقت آپ کا چہرہ اور آپ کا لباس اور آپ کتنے واضح ہو چکے ہیں یہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے جو بھی باتیں آپ کر لیں جتنا بھی آپ ایکس کو بین کر دیں اس کے بعد یوز کریں everything is clear شہباز شریف صاحب آسم منیر صاحب تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں open code trials تو آپ لوگ کرانی سکتے military trials کیا باتیں کر رہے ہیں ملک کے نظام یعنی عدلیہ کا آپ نے نیز تیز سب چیزیں ایک کر دی ہیں مگر ایک resistance آ رہی ہے اب resistance آ چکی ہے اس لیے آپ پھس چکے ہیں اور resistance کیا ہے اندر سے تو ہے ہی ہے کہدی 804 ہو گیا کہدی 805 ہو گیا کتنے اور کہدی ہو گئے یاسمین راشد ہو گیا this is here this is right اور ہمیں کس طرح پتا ہے کہ IMF شیڈیول تو دور کی بات ہے اٹھائی سگس کو شیڈیولنگ ہونی تھی آپ کی IMF آپ کو فیلال پیسے نہیں دے رہا کیونکہ guarantees جن ممالک نے آپ کو دینی تھی چائنہ سعودی عربیا UAE وہ آپ کو guarantees نہیں دے رہے آہ so sad سو عرب ڈالر لے کے آنگا میں اب وہ سو عرب ڈالر کے پر جائے یہ سپیچ لے گو یہ سو عرب ڈالر کی سپیچ ہے یہ چلو سو عرب نہیں پچھس عرب ڈالر آرہے ہیں پاکستان میں سعودیو رہے پر لے کے آرہا ہے نہیں نہیں پچھس عرب ڈالر نہیں ہے یہ لو سپیچ لے لو پچھس عرب ڈالر کی open trial جنرل فیض امید کی عمران خان نے یہ demand کی ہے open trial ہو جنرل فیض امید کی چھپانے کے لئے تو کچھ نہیں بچا نا اچھا نوکر cctv footage کی بات ہو رہی ہے cctv footage کہیں تو اب ایک بڑے ہی مہناز تو نہیں کہوں گا یہ مہناز لفظ بھی کیا علماظ ہے ایک صحافی ہے رزوان رازی صاحب کر کے میں ان کا کام کرتا دیکھ زمانے میں cnbc میں اس وقت وہ پائپ پیتے دیں وہ لاہور سے آتے تھے وہ شوہو کر دے تھے ان دیکھتے تھے انہیں رزوان رازی یہ پروفیسر ہوا کر دے تھے پروفیسر ہی ایسی کیوں نکلتے ہیں بائی دوئے پنجاب کے فریزرز عبرارو الحق پروفیسر اور کون تھا یہ جباد احمد بھی شاید پروفیسر تھا سنگر بن گئے بھئے یہ رزوان رازی صاحب ایک پروفیسر تھے یہ پھر صحافی تو اس وقت بھی ہوں گے مگر یہ آکے کہہ رہے ہیں کہ جی جو cctv کیمرہ کی بات ہو رہی ہے شواہد کی بات ہو رہی ہے وہ اس کے اگر وہ ریویل ہو گئے تو state secrets ریویل ہو جائیں گے پی ٹی آئی والے تو پھسیں گے ہی مگر اور بہت ساری چیزیں ایسی ریویل ہو جائیں گی جو پاکستان کا مزاق بنا کے رکھ دیں یہ کمزوریاں ہمیں سب کو پتا ہے اچھا اسلامباد ہائے کورٹ نے عمران خان و بشہ بی بی کی جو plea تھی terming the arrest توشک خانہ کیس کے اندر ان کو illegal قرار دینے سے انکار کر دیا ہے جسٹس میاں گول حسن اورنگ زیب اور بابر ستار of the اسلامباد ہائے کورٹ heard the case during the hearing that prosecutor informed the court that the توشک خانہ reference has been officially filed giving the accused the option to apply for post arrest bail in another case the same bench of the اسلامباد ہائے کورٹ had lifted the stay on delivering the final verdict in the 190 million dollar case pound case اچھا یہ خبر آرہی ہے دو مختلف cases چل رہے ہیں توشک خانہ کا case چل رہے ہیں اور ناب کی جو reference ہے basically القادر trust کے اوپر وہ cases پرمیشن جا رہے تھے اب نیا توشک خانہ case ڈالنے کے بعد جو پرائیا توشک خانہ case تھا وہ اس کی petition کہاں گئی اب post arrest bail کے لیے apply کر سکتے ہیں مگر ایک اور ان کو بیل تو نہیں دینے دیں گے یہ eventually کیا ہوا case کے اندر نعیم پنجولتا صاحب جو ہیں وہ بڑے rigorously سے follow کریں اس طرح دیکھیں کس کے حکم کے اوپر یہ case خان صاحب پہ اور بی بی صاحبہ کے اوپر بنایا گیا خان صاحب اور بی بی صاحبہ پرویز خٹک نے بیان دیا اس میں زبیدہ جلال نے بیان دیا عظم خان نے بیان دیا اور اس کے علاوہ دیگر اور لوگ جنہوں نے گوائی دی کسی ایک نے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے حوالے سے financial benefit کا ذکر نہیں کیا جی تو یہ ہے نہیں پنجوتہ صاحب اور یہ بات کر رہے تھے یہ جو گورک دھندا ڈرائیان بازی چل رہی ہے کوٹس کے اندر سلام باتا ہے کوٹ بھی کیا کر سکتا ہے دو ججز کیا کر سکتا ہے دوسری طرف اگر پورا سٹیٹ مشینری ہو اور دو ججز ہو اور قاضی فیک قاضی ہو تو یہ دو ججز کیا کر سکتے ہیں ایک بہت اہم سوال میرے خواب سے اچھا پاکستان تیل کمیونکیشن آخریٹی کے چیئرمن میرے جنرل ریٹائر حفیظ و رحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ایک اور سبمرین کیول فالٹ آ گیا ہے اس لیے انٹرنیٹ پاکستان کے اندر یار یہ پاکستان کے اندر نہیں کیوں سبمرین کیول فالٹ آتے ہیں یہ کونسے جانور ہیں جو پاکستان کے سمندروں کے اندر یا گہرائیوں میں تہر رہے ہیں جو آکے ہمیشہ یہ کیول کوئی کیوں اٹیک کرتے ہیں یہ کونسی کیول چل رہی ہے پاکستان کے اندر جی پی ٹی اے پاکستان تیل کمیونکیشن آخریٹی کے چیئرمن میجر جنرل ریٹائر حفیظ و رحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک فالٹی سبمرین کیبل تھی جو یہ سیروسز ڈسپرپٹ کر رہی ہے اور انٹرنیٹ کا ایشو پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے اندر کیوں انٹرنیٹ گشو آتا ہے ہمیشہ سبمرین ہمیشہ بھی مگر یعنی شارک نے آکھے کاٹ لیا کیا ہم کو کچھ خون نظہ آ رہا ہے کہ اس کے اندر سے یا کوئی ایسی آپ نے چیزیں لگائی نہیں آ رہا ہمیشہ سوچ آف ہو جاتا اس کا اگر آپ انٹرنیٹ لوڈ برقرار نہیں رکھ سکتے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اچھا ایک دوست ہم اس نے کہا یار پی ایم ایل ایم کے اس کی فینلی سپورٹر رہے کہ یہ سب کچھ تو پہلے سے بھی ہوتا ہے نہیں یار وہ تو کلٹ لیڈر ہے نہیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس کا ریاکشن انپریسیڈنٹڈ ہے یہ ہو رہا ہے 21st سینچوری میں جب ٹیلی کمیونکیشن انٹرنیٹ سرویسز پوری دنیا میں یہ ڈوائسز ہیں ہمارے پاس ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اس انوائرمنٹ میں یہ سب اقدامات لینا اور پھر مجھے کیوں نکالا زرداری جیسے طولوں کو مسلط کرنا آپ کو ایک ایک کنسیپشول اگر آپ کنسیب کرتے ہیں پاکستان نے نواز شریف زرداری are not پاکستان's پروڈکشن یہ ہیں ملٹری کی پروڈکشن صحیح ہے ملٹری کو پاکستان نے پروڈیوز کیا ہے زرداری نواز شریف اور ان سب چوروں کے جو کارنامے ہیں وہ پاکستان سے کنیکٹڈ نہیں ہیں وہ ملٹری سے کنیکٹڈ ہیں کیونکہ ملٹری نے ان کو شہ دی عمران خان پاکستان کی پروڈکشن ہے وہ پاکستان کا موقف ہے وہ برا ہے اچھا ہے غلیز ہے جو بھی ہے وہ پاکستان کی پروڈکشن ہے اب پاکستان کے پاس دو موقف ہیں دو آئیڈیاز ہیں سامنے اگر آپ ویجولائز کریں ایک موقف ہے پاکستان کے پاس جو ابھی ہو رہا ہے ایک موقف ایک ڈائریکشن ہے پاکستان کے پاس جو عوام کے دلوں میں اور دماغ میں ہے جو جیل میں بیٹھا ہے اور میں بتاؤں یہ موقع باہر نکلے نکل چکا ہے باہر یہ موقع آئیڈیا باہر نکل چکا ہے نا فیزیکی اس بندے کو تم اندر مار دو رک دو جو بھی کرنا ہے مگر جو سینٹیمنٹس اور ویجن آگے اس نے پوروڈ کر دیا ہے یہ آپ کا ویجن والا ویجن نہیں ویجن اس سے اب رول بیک نہیں ہو سکتا جتنی بھی سپیچز حافظ دے دے ریاست نظام ہم اپنے آپ کو گیرنٹور پروٹیکٹر اور لوگوں کو انٹرنیٹ سے بچانے کے لیے کر لیں جو اس کی سپانسیبیلیٹی جو اب نہیں ہے یہ اس کے اوپر مدد کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور چیزوں کے اوپر بھی ہر پلاتفارم پہ موجود ہیں بٹ آبیسلی پاکستان کے انٹرنیٹ سکویزنگ چل رہی ہے اور اس سے بتر ہوگی وی پی این کے استعمال زیادہ ہوگا مگر یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو خود ہی دوبارہ انہی پلاتفارم سے جو بیانگ کر رہے ہیں پوز کرتے رہیں تو آپ بھی کرتے رہیں آپ کے پاس بھی ایکسس ہے وی پی این کی اتلیسٹ فلال اتنی اللہ حافظ